ہر فورم پر جناب سپیکر اس ایوان کو معلوم ہونا چاہیے اور یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے ہر فورم پر ہر انٹرنیشنل فورم پر میں جہاں گیا مجھے ہندوستان کا سامنا کرنا پڑا اور وہ پاکستان کو بلیک لسٹ پہ دھکیلنے کی کوشش کرتے رہے اور ہم پاکستان کو گری لسٹ سے نکالنے کی جستجو ہماری جاری ہے پہتہیوں کی داستان ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو گری لسٹ میں شامل کیا گیا ہم سب ہی چاہتے ہیں کہ پاکستان اس تلوار جو ہمارے سر پر لٹک رہی ہے اس سے آزادی حاصل کرے کہ ایک عرصے سے ایک طویل عرصے سے ہم فیٹیو کی گری لسٹ میں ہیں ہم لوگ بلیک میں جاتے جاتے بچے ہیں بھارت کا پروپیگنڈا بھی ہمارے سامنے ہیں اور جب بھارت کی ہم بات کرتے ہیں یہ نہ بھولیں کہ فیٹیو کی جو پریزیڈنسی ہے اس وقت چین کے پاس ہے اب ہی آپ نے پاکستان کے ایک ٹی بی چینل پر چل رہی پرچرچہ کا انسونا جس میں پاکستان کا اپیٹیو کے گری لسٹ میں جانے کے لیے بھارت کو جموار مانا جا رہا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جب بھی کوئی گھٹنا پاکستان میں ہوتی ہے تو اس کا سارا ملوہ بھارت پر ڈال دیا جاتا ہے اور وہاں کا چاہے راجنیتک نتیت ہو یا ملٹی نتیت ہو اپنے کو جمواری سے مکت کر لیتا ہے آئیے سنتے ہیں اس سمدھ میں آگے کی پرچرچہ کہ ایک عرسے سے تبیل عرسے سے ہم پاکستان کی گری لسٹ میں ہیں ہم لوگ بلیک میں جاتے جاتے بچے ہیں بھارت کا پرپاگنڈا بھی ہمارے سامنے ہیں ہم ایف ای ٹی ایف کے سامنے اپنے آپ کو رہن رکھتے جا رہے ہیں میں بلوک کلیر ہوں لیکن کیونکہ ہمارا قومی مفاد ہے تو اس لیے ہم ہم بات وقت ہوتا ہے کہ قرضہ ہو جاتا ہے اپنے گھر رہن لگ دیتے ہیں تو یہ کرنا پڑتا ہے بہت وقت ہوتا ہے تو کلوی گولی نگلنا ہوتی ہے ہم کو تو کلوی گولی محتقل نہیں گلنا ہے ہم ایف ای ٹی ایف جو کہہ رہا ہے ہندوستان کے اشارہ پہ کہہ رہا ہے ہندوستان نے ڈکٹیٹ کر رہا ہے اس کے اشارہ پہ کہہ رہا ہے وہ ہم کہہ رہے ہیں ظاہرے کنچے نہیں کھر لے آئی وہاں پر وہ ہم کر رہے ہیں ہمارے بہت سر لوگ اب جیرو میں ان کے جاہدادیں بھی زب کر لی گئی ہیں ان کے ملاک تباہ زب کر لی گئی ہیں ان کے اکاؤنٹس سیز کر دیے گئے ہیں جو یونیلی ہمیں لیس دی اس کے لوگوں کی آفیس ایت پلس 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 وہ سب بند ہیں سب قید میں اب نظرہ بند نہیں ہے اب سب قید میں ہیں کہ جو فیٹف کے جو معاملات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں بلکل بھارت ہمیں ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کوشش کر رہا ہے ہمیں کرنے کے لیے لیکن شاید یہ بھی اوبر سمپلیفیکیشن ہے بہت سے ایسے معاملات فیٹف کی تلوار اس لیے بھی ہمارے پر لٹک رہی ہے کہ ماضی میں بہت سے ایسے کام ہم نے کرنے تھے جو نہیں کیے جس کی وجہ سے بتدریج پریشر ہمارے پر پڑا اور اب جو بہت سے ایون کے قومی سلامتی کے لوگ جو معاملات دیکھتے ہیں اگر بیک گراؤنڈ بریفنگ ان سے کہیں تو وہ اس بات کا اطراف کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو تمام ستائیس نکاتی روڈ میپ ہے فیٹف کا یہ پاکستان کے حق میں ہے اور جب بھارت کی ہم بات کرتے ہیں یہ نہ بھولیں کہ فیٹف کی جو پریزیڈنسی ہے اس وقت چین کے پاس ہے تو میرے خیال میں یہ تھوڑا سا ہمیں ایک طرف بلکل بھارت ہمیں آئیسولیٹ کرنا چاہتا ہے لیکن کچھ جینون پروبلمز ہمارے اندر بھی ہیں تب تک اگر اس کو اکنالیج کر لیں گے تو پھر ہم بھارت کو وہ موقع نہیں فرام کریں گے کہ وہ انٹرنیشنل فورمز پہ جا کر ہمیں بدنام کریں گے بارال میرے خیال میں اس میں زیادہ قصور جو ہے اگین آئی وڈ سے کہ یہ گورنمنٹ کا زیادہ ہے اور اس گورنمنٹ نے دو سالوں میں بیسے بھی کوئی ورکنگ ریلیشنشپ بنانے کی کوشش کی ہی نہیں اپوزیشن کے ساتھ اس فیٹف کی آڑ میں کچھ ایسا کام ہونے جا رہا ہے اپوزیشن کے بگول جو پاکستان کا آئین ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا مثلاً وہ یہ کہتے ہیں کہ اس مجوزہ جو قوانین ہے اس کے اندر کچھ ایسی شکے رکھی گئی ہیں جس کے تحت آپ بغیر وارنڈ کے لوگوں کو گرفتار کر سکتے ہیں ان کو جیل کے بجائے کسی اور جگہ رکھ سکتے ہیں اور اپوزیشن کا یہ خیال ہے کہ فیٹف نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی وہ تو قانون اور آئین کے مطابق اگر جو بھی منی لانڈرنگ کرتا ہے اس کے تحت اس کو ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں فی ٹی ایف جو نیا ایشو نہیں ہے یہ بہت پرانا ایشو ہے اور پاکستان کو پتا تھا پاکستان کو پتا تھا کہ فی ٹی ایف کا ایشین پیسیفک گروپ میں انڈیا کا کتنا انفلونس ہے پاکستان کو پتا تھا انڈیا جو ہے وہ پاکستان کو گری لسٹ سے بلیک لسٹ میں لے جانے کی کوشش کرے گا تو اس کے لئے تو بہت پہلے کام ہونا چاہیئے تھا اور جب اس طرح کے نیشنل انٹرسٹ کے اوپر پارلیمنٹ سے آپ نے کچھ پاس کروانا ہوتا ہے تو آپ کو اس کے لئے لابنگ کرنی پڑتی ہے ہم اپوزیشن کو مسلسل ناراض کی ہوئے ہیں اس میں کچھ جائز باتیں ہیں کچھ ناجائز باتیں ہیں چلیے ناجائز یا جائز کی بحث بھی چھوڑیے لیکن کہیں ان کا کوئی لیگ ورک نظر آتا اس سے پہلے کہ انہیں سنسیٹیو بل پیش کرنے جا رہے ہیں کیا کنڈکٹ ہونا چاہیئے تھا تو یہ ہمیں نظر نہیں آیا تو میرے خیال میں اپوزیشن نے اپنے مسلس لکھائے ہیں اب ہم جب ایک ہونے کی ضرورت ہے تو اپوزیشن کا یہ کردار ہے حکومت مخالفت میں اپوزیشن کے ملکے ساتھ بھی غلط کر رہی ہے ان دوش حال میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی قانون سازی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے ایک یوٹ سے چاہے حکومت بھی چاہے اپوزیشن دونوں بہترین طریقے سے ناکانو یہ کتنے بڑے بڑے انٹرسٹ نہیں ہے پاکستان کی عاماتی کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تحریک انصاف کو انٹرسٹ ہوگا امران خان کے ذات کا نون لیک بچانے پر تنی ہوئی ہے دواز شریف اور مکی خاندان کو اور پیپلز پارٹی کے ناملے صرف پہلے بھٹو صاحب نے ہم اشارہ زرداری صاحب کی ناملے اور کس کے علاوہ میرا تیرا آپ کا کسی کا خوری ان کو دیں بذارے آپ سب سے پہلی بات تو بلکل یہی ہے کہ جب اس طرح کے سنسٹیو معاملات ہوتے ہیں تو تمام پولیٹیکل پارٹیز اور جو پارلیمنٹری گروپس ہیں ان کو سپیشلی ایک پیج پہ ہونا پڑتا ہے لیکن جب ان کو ایک پیج پہ لانا پڑتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بڑی ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں یہ وہی پارلیمنٹ ہے جس کو امران خان صاحب ربر سٹیمپ کہتے رہے ہیں کہ یہ ربر سٹیمپ بات ہے کہ یہ جو معاملہ ہے ایف ای ٹی ایف خصوصاً یہ پاکستان کے قومی مفاد کا معاملہ ہے اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے بارگیننگ اور کمپرومائز کرنا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں جا کر یہ نہیں ہو سکتا کہ جس اپوزیشن کو آپ دن بھر اور دن رات چور ڈاکو کہیں اور ترہ ترہ کے ہیلے بہانوں سے ان کے جو رہنماں ہیں ان کو جیلوں میں بھریں اور خود بھی اس پہ فخریاں کہیں کہ دیکھیں ہم نے سب کو جیل میں بند کر دیں گے ہم چھوڑیں گے نہیں یہ نہیں کریں گے تو پھر زاری بات ہے اس طرح کا ریاکشن ہوتا ہے ابھی آپ نے جو پرچرچہ سنا اس سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ پاکستان دوہزار آٹھارہ سے ایپ ایٹی اپ کے گری لیسٹ میں فسا ہوا ہے اور اس سے باہر نکلنے کے لیے قوایت جاری ہے ایپ ایٹی اپ کے گری لیسٹ میں جانے کے لیے پاکستان خود ہی جمعوار ہے جب پاکستان کے برطمان پردھان منتری لادین کو سہید کا درجہ دیں گے پاکستان کے ایک بھوت پروو پردھان منتری اوپنلی سوکار کریں گے کہ ممبئی میں ہم لوگوں نے ہی چرمپنتیوں کو بھیجا تھا جب پاکستان سرکار لگاتار بھارت کے جمعو کاسمیر میں الگاو آد کو بڑھاوہ دینے کے لیے چرمپنتیوں کو بھیجے گی تو ایسا نہیں ہے کہ پہلی بار پاکستان گری لیسٹ میں گیا ہے پورو میں بھی دوہزار بار پندرہ کی افدھی میں پاکستان اس لیسٹ میں رہ چکا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی آپ اگر ہم سے جوڑا رہنا چاہتے ہیں تو خرپیاں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہن جائے دھنیواد جائے